موسیقی چیف جسٹس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مذہبی جماعت کے نائب عمید ظاہیر الحسن شاہ اکارا سے گرفتار ملزم کے خلاف پولیس کی مدعیت میں تھانا اکلہ گچر سنگ لاہور میں مقدمہ درج پندرہ سو کارکن بھی نامزد ایف آئی آر میں دیشتگردی مذہبی منافرت پساد پھیلانے اور ادلیہ پر دباؤ ڈالنے کی تفات شامل ایف آئی آر کے مطابق پریس کلپ کے باہر احتجاج کے دوران ظاہیر الحسن نے ادلیہ کے خلاف نفرت پھیلائی اور قتل پر اکسایا ادلیہ چیف جسٹس کو دھمکیاں دینے پر فیصل آباد کے تھانا ریل بازار میں بھی مقدمہ درج مذہبی جماعت کے چھے قائدین سمیت چھے سو سے زائد کارکن نامزد دیشتگردی سمیت بارہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا مزیر آسم شہباز شریف جسٹس قاضی فائزیسہ کے معاملے پر آج قومی اسیملی میں پولیسی بیان دیں گے روائے جلاس میں خواتین کی نشستوں کے حوالے سے اہم قانون سازی بھی ہوگی بل جمعے کے روز زیوان میں منظوری کے لیے پیش کیا جانے کا امکان پارلیمانی امور کے ذرائع کے مطابق حکومت پی ٹی آئی کے خلاف قرارداد بھی روائے جلاس میں لانا چاہتی ہے پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے حکومت اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان بھی کفتگو ہو چکی ہے چیف جسٹس کے خلاف فتوہ بہت ہی افسوسناک ہے کسی کو فتوے دینے کا حق نہیں سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت قومی اسیملی میں جزیز پر حملہ آبر ہوگی جزیز کے حوالے سے کوئی بھی قرارداد آئی تو مخالفت کریں گے پارلیمان کو کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے چرمان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر فرائض سے انجام دے ادارے غیر سیاسی ہو جائیں کسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی غیر ملکی کرنسی ڈیفولٹ ریٹنگ میں بہتری عالمی ایجنسی پچھ نے سات مہبات کریڈیٹ ریٹنگ بڑھا کر ٹریپل سی کر دی بیرونی فنڈنگ کے لیے اسلاحات ضروری کا راہ ریپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف معاہدے سے پاکستان کی بیرونی فنڈنگ رسائی بہتر ہوئی پاکستان کی معاشر صورتحال میں بہتری کے باعث ریٹنگ اپگریٹ کی گئی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے میں رہتے ہوئے پاکستان نے بہتر کارکردگی دکھائی بزریعاصم شہباز شریف کا پچھ کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ ٹریپل سی پلس کرنے کا خیر مقدہ سٹینڈ بینگ نے شرح سود میں ایک فیصد کمی کر دی شرح سود سو بیسیس پوائنٹس کی کمی کے بعد انیس ایشاریہ پانچ فیصد پر آ گئی گورنر سٹینڈ بینگ جمیل احمد کی نیوز کانفرنس نئی مونیٹری پولیسی کا اعلان کہتے ہیں مہنگائی کی شرح میں بت دریج کمی آ رہی ہے مہنگائی کی شرح 38 فیصد سے کم ہو کر 12.6 فیصد ہو گئی کرزوں کی آدائیگیوں کے باوجود ذریع مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے جماعت اسلامی کا دھرنا پانچ میں روز میں داخل خواتین کا پاور شو حافظ نیم و رحمان کا 31 جولائی سے گورنر ہاؤس کراسی کے باہر دھرنے کا اعلان کہتے ہیں پشاور لاہور کوئٹا اور دیگر شہروں میں دھرنے ہوں گے ہم ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کر دیں گے سپریم کورٹ کی حکم پر عمل درامت کا دوسرا مرحلہ الیکشن کمیشن نے 93 ایم پی ایس کو تحریک انصاف کا رکن تسلیم کر لیا پنجاب اسیملی کے 29 ایم پی ایس خیبر پخت انخواہ کے 58 اور سندھ اسیملی کے چھے آرکان کو بھی پی ٹی آئی کا ایم پی ای تسلیم کر لیا گیا الیکشن کمیشن نے نوٹفکیشن جاری کر دیا ادھر تحریک انصاف نے مقصود نشستوں کے لیے 126 ناموں کی فیرز جمع کرا دی قومی اسیملی کے لیے آلیہ حمزہ کمول شوزب سنم جاوید ریحانہ ڈار شامل سماوی اطاہر مومنہ باسد نائلہ مروت ملیہ علی اور دیگر کے نام شامل ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں منسون کا توفارن سویل جڑوان شہروں میں مسلح دھار بارش راولپنڈی میں 66 میلیویٹر بارش نے کئی علاقے اور سڑکیں ڈبو دی نالا لئی میں کٹاریاں اور گوال منڈی کے مقام پر پانے کی سطح پانچ پر تک بلند ہو گئی رین ایمرجنسی نافذ لاہور اٹک کامو کی اور کلرکہار میں بھی بادل برسے کراسی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش لیاقت آباد فیڈرل بھی ایڈیا گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں بادل برسے اور پیرس اولیمپکس میں پاکستانی کھیلاریوں کی مایوس کن کارکردگی کا سلسلہ تھم نہ سکا شوٹنگ میں پاکستانی جوڑی کا فلوپ شو دس میٹر ایرپسٹل مکس ٹیم ایونس میں بھی ٹیم میڈل دوڑ سے باہر کشمالہ تلت اور گل فارم جوزف کالیفائرز میں حمد ہار گئے پاکستانی جوڑی سترہ میں سے چودوے نمبر پر رہی ترکیہ اور سربیا گولڈ میڈل جیت میچ میں آمنے سامنے ہوں گے بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان کانسی کے تمغے کے لیے مقابلہ ہوگا